او جو رمیہ اویا رام ہے او دے انے کا نام ہے بلہاری جاؤں جیتے تیرے نام جد کوئی سکھ گرنانک دیف جی ماراج نو کہہ دیندہ سی جو تسی جب دیو ایک منتر میں او جبڑا ہے ایک خلصہ میں تھوڑی سمڑنے کرانگا انہاں دینے چک رسم سی چرن دھوئے رے راس کر چرنہ امرت سکھاں پھلا چرنہ امرت دے کے انہوں کہنا یہ جب وہ ہے گروہ جب ہر ایک انہوں نے کہا جاندہ سی گروہ گرن صاحب دے چیوی درج نہیں اگر درج ہو جائے تو پھر گروہ گرن صاحب صرف ایک فرقے دے گروہ ہو جانگے وشو دے گروہ نہیں کیوں جہ دیو گوبند گوبند جب دے نام دیو بٹھل بٹھل جب دے کبیر ستنام جب دن کبیر پنتیانو ستنام ہی کہنے دے بابا فرید اللہ ہو اللہ ہو جب دے رامانند پرمانند رام رام جب دینے سارے کتے جانگے ہر منتر کسی بھی منتر دا جب کریے پر کریے ایک روز روز منتر بدلیے نہ منتر دے بدل دا مطلب ہے رستہ بدل دیتا زندگی بہت چھوٹی ہے اگر رستے ہی بدل دے رہے تو رستے چی رہے جاؤں سوتے میں کٹ گئی کچھ گناہوں میں کٹ گئی روتے میں کٹ گئی کچھ آہوں میں کٹ گئی منزل پہ چلنے والے منزل پہ جا لگے راہیں بدلنے والوں کی راہوں میں کٹ گئی آج ایک ڈیرے کل دوسری ڈیرے آج ایک منتر کل پرسن دوجہ منتر آج ایک رسم کل دوجہ انہا لوکاند کی رستے چی زندگی خراب ہو جاندی یہ لنگ جاندی پہنچ دے کوئی نحل میرے گنی جاندے ان دہور دے جب داس جاندہ ہے تک جینی سادو بھی آمدہ ہے ہے تک رستے اور دن رات بھجن دے لین ہے کامکار چھڑ دیتا لڑکے کر دے ایک دن میں نے کہنے لگا پہ مسکین جی میں اپنی زندگی کوئی پہتی چالی منترہ تے تجربہ کیتا ہے مینا مینا جا پکے دو منتر ستھی ہوئی شکتیاں نو بہت جلدی جگہ دیں دے منتر سارے ہی جگہ دیں دے سارے ہی منتر جگہ دیں دے کن کھا کے بھی بک مٹ جاندی چاول کھا کے بھی بک مٹ جاندی بک سارے ہی دے اندر اکو ہوں دی ہے اسینج نہیں کہہ سکتے یہ بک ہندو ہے یہ بک سکھ ہے یہ بک جانی ہے یہ بک مسلم ہے یہ بک کرسچن ہے بک تے سارے ہی دے اندر اکو ہوں دی ہے بھوجن اکو نہیں ہوں دا خوراک اکو نہیں ہوں دی ہے بھوجن سارے ہی دے اندر اکو ہوں دی ہے بھوجن سارے ہی دے اکو نہیں ہوں دا ربی تڑپ ربی پیاس تے سارے آن دے اندر اکہ ہوں دیئے پر منتر سارے آن دے اکہ نہیں ہوں اپنے اپنے منتر نہ دے جو اوطاری پرشانے دیتے ہوں دے او میں نے کہنے لگا دو منتران دا بڑا پاری اثر ہے ڈیڑھ دو مہینہ میں کسے منتر نو جبدا سی تے سوتیاں شکتیاں جاگ دیا سن پر اے منتر تے پنچ سات دنہ چی کام کر دیں دنے میں کہا میں نو دسو گے کیڑے دو منتر نے جنہ دے تے تسی تجربہ کیتا ہے میں نو کہنے لگے مسکین جی تھا نو دسن لگا کسے نو دسنہ نہیں کیونکہ میں جینی ہوں انہوں تے میرے نالدے سارے گونے گیا نیا نو پتا چل گیا کیونکہ یہ آمد ہے سم آگم تے یہ آمد ہے کہنے لگے ایک تے واہ گروہ ہے واہ گروہ واہ گروہ کہنے نے ہردے تے اتنا آگ آت پچاندہ ہے سوتیاں یا شکتیاں جاگویں زبان بول دی واہ گروہ من سن دائے ستایاں من بہت جلدی جاگ دائے سمر سمر گروہ ستگروہ اپنا سویا من جاگائیں دو جا جڑا اس نے میں نو کہا ہو لے جی آوازش کہنے دا اللہ ہو کہنے دا دو ہاں دی دونیک کو جی ہیں واہ گروہ اللہ ہو کہنے کہ میں جینی ہوں کہنے رب دا واسطہ کسے نو دسنانا کہنے دو میں منتر انمتیاں دینے ایک سیک دہ رمدہ ایک اسلام دے میں نو ہی جی کہنے لگا میں کہا تھا دے تجربے تو ان باقی دنیا لاب اٹھاوے کم سے کم سیکھتے لاب اٹھانے میں نو سکھا نو دے کہنے دو اس کل جگ نو دیکھ کے موجودہ دور نو دیکھ کے دھن گرنانک دیو جی مہاراج نے بکشش کر کے مہا منتر سانو دیکھتا جو رمیہ ہویا ہے انہوں رام کہنے دے او دے انے کا منتر نے مہاراج کہنے لکشنا دے چون پہلا لکشنا اے ہے کہ منتر او دے روم روم دے چھوے گا او دا دھیان پورا منتر دے چھوے گا اور منتر او دی رسنا تے وسے ہوگے گا پربجی بسے ساد کی رسنا جو میں بھوجن دی بھرکی میں موچ پالما تے زبان نو سواد آ جاند ہے رس آ جاند ہے مو دی چپاندیں ہی رس آ جاند ہے جی دی رسنا تے پرماتما وسے ہے بس واہ گروہ آکھ دے تے رسنا لبار جاند ہے بس آکھ دے ہی تے رسنا لبار جاند ہے جپ دے بانی دی پنگتی کوئی پنگتی پڑھئے رسنا لبار جاند ہے انہیں میرے نل سارے سردار پادر سنگ جی دے درشن کر کے آئینے کانپوردج یہ دو تین سال پہلے میرے پچھے پہ گئے کہ جس برم گینی دی گل کر دے اور لکشنا دی گل کر دے کوئی ہے ویسے میں کہا ہے گینے جب ایک سکتے ہو اس طرح لے ایک سجن کانپوردج بھی ہے بہت بڑی کپڑے دی دکان سی سنچری ملتی الگن ملتی او دیکھول ایجنسیاں سن ٹھوک دا وپاری سے کروڑا پتی تی پہتی سال پرانی گلے اس نے کدھر میں ستے سے دکھائے دیتا ہے میں کہ تم ساڑے تین چار وجہ گردوارے تے آ جانا ہے اور ادھا گھنٹہ جب کر کے آیا پہ گروہ منتر تھا اور میں دیکھ کے حیران ہویا کچھ دنہ چی ہو دی کھیڑ بن گئی کچھ دنہ چی اور میں نے اپنی زنگی چی کھور نوہ گیان ملیا کی دھارم کے ایرکھا بھی ہوں دی ہے دھارم کے ایرکھا بھی ہوں دی ہے میرے اندر ایرکھا پیدا ہوئی بھئی پریرنا اسنوں میں کیتی دسے آ اسنوں میں اے پہنچ گئے آپ ہاں ٹریفک پولیس دی ترہا اتھے ہی کھڑے رہ گئے انجھے جاؤ تینجھے جاؤ انہوں ویک کے میں نے ایرکھا ہوئی یہ پہلی دفعہ میں نے بودھ ہویا کہ دھارم کے ایرکھا بھی ہوں دی ہے ہوں دی ہے سہجے سہجے ایسا رنگ چڑے ہے وہ ہن چوی گھنٹے سمادھی چریندہ ہے جی کدھرے گروہ گن صاحب دا وہ دوٹ آئی وجہ پرکاش کردہ ہے بس ایک کو پنگتی یا دو پنگتی ہیں تینجھے روک جائیں دے سارا دن گو چل دے گی کہ کوئی پنگتی روک دیں دے انہا راستانال پر جائیں دے اتنا آنندنال پر جائیں دے اس دنہ دے اور بھی سجن نے ایت میں ایک کدانوں دکھایا میں کہا کہ تگڑا وپاری شے بچیاں سنویا دیتی ہیں کہیں دے ہون میں کتھ لوڑنے کمکار بھی چڑھ دیتا سارا وزار انہوں سنت جی کر کے بلندہ سی جینی بھی اس کو لاکے بیٹھ دے سن مسلمان بھی اسلام کر دے سن جس دن چوراسی چھ دنگے ہوئے ساریاں دی دکانہ لٹیا جارہی ہیں سن ماریا جارہی ہیں سن گنڈے بھی آکے کہیں دے سنت جی اپنے گھر چلے جاؤ دوسرے گنڈے ہار جوڑ دے جو دوجیاں دے مکان تے دکانہ نو جلا رہے سن او نو چوک کے جی پیج بٹھان دے گھر پوچھائی گئے وہ دی وائبریشن جد کوئی میں نے کہیں دے میرا ناو جوان سی او دے پتی نو اسنو گھروں کڑ دیتا سی چیتاوڑ دے رانے نے اسنو گھروں کڑ دیتا سی او نے صاف کہا سی میں نے پتنی چاہی دی یہ سنتنی نہیں چاہی دی یہ دن رات بجن دے چلین دے رانی سی گھروں کڑ دیتے تھاکران دے چھ راج پوتان دے چھ گھروں کڑیوی شتری دا ترسکار بڑا ہو جاندہ بید بھی بڑی ہو جاندہ او نے کوئی شہر دے چھ کس بیچ بڑن نہیں دیندہ سی کسے مندر دے چھ داخلہ نہیں سی تو رکھاں تھلے رات کٹ دی سی جنگلانج بڑک دی سی جنا جنا رکھاں دے تھلے بیٹھ کے اسنو بھگوت گیت گا ہے راجستان دے رجوانیانے بادش بڑے وڑے وڑے مندر بڑا ہے سونے دے کلسلہ ہے بڑے ہوئے نہیں ایک نوجوان نے اس طرح دا پرشن کی تا ایک اس طرح ہو سکتا ہے نوجوان سی جنگلانج بڑک دی سی انہیں اپنی عزت اپنی اسمت کے میں بچائی شہر دے چھ کوئی وڑن نہیں دیندہ کس بیچ کوئی وڑن نہیں دیندہ مندر دے چھ کوئی داخل نہیں آنے دیندہ خود کہیں دیئے میریتان اپنی بانیج کہیں دیئے کوئی کہے کلٹا کلین اکلین کوئی کوئی کہے لنکنی کلنکنی کناری کوئی کلٹا کلنکنی کناری کوئی کلٹا کلٹا کلنو داگ لانو کوئی کہے کلٹا کلین اکلین کوئی کوئی کہے لنکنی کلنکنی کناریوں جیڑے کلنکنی پہ کہیں دیندہ شہر چاند دیندہ کسوے چاند دیندہ گالاں گڑ دے سا پھٹکار دے سا رات رکھاں تلے کٹ دی سا جنگلان دے پتے اور کند مول کھا کے جھرنے آندھا پانی پی کے گزارہ کر دے سا ایک سجن نے پرشن کیتا من کہندہ نہیں من نوجوان جنگلان چھ بھٹک دیئے اور جیسے جیسے پیچھے چلے جاؤ گے منوک اصبے زیادہ سی اتنا سبے نہیں سی میں کہے جد کوئی بھجن کر دے اور جسنو بھجن دا راسان لگ پہن دے او دے ایک آبھا منڈل بن دے سنسکرٹ چنو کہن دے پربھا منڈل اور ایک دائرہ بن دے اس دا تیرا بن دے افتاری پرش بھگتان دے کلتوسی چاننہ دیکھ دے اور مستق دے کوئی ناکھا نل دیکھیا نہیں جا سکتا او پرتیک ہے بڑھایا گیا ایک پربھا منڈل بن دے کسے دا ایک پربھا منڈل دس ویگس تک جان دے کسے کسے دا ایک میل دو میل تک بھی جان دے بھجن دے جی میں زیرو والدہ بلہ پہ روشنی تے دے رہے ہو بھی پھر سو والدہ ہے وہ بھی روشنی دے رہے ہیں پھر ہزار والدہ ہے پھر پانچ ہزار والدہ ہے روشنی دور تک گئے جلدہ ہویا دیپک سی بجے ہویا دیپک میرا نہیں سی جلدہ ہویا دیپک سی روشنی سی او دا اپنا ایک آبھا منڈل سی پربھا منڈل سی دوشت تو دوشت منوکھ وی جس اس پربھا منڈل دے دائرے چاہ جان دا سی انو میرا ماں دکھائی دے دی سی سر جگ جان دا سی او دا سر جگ جان دا سی کہ جان پویتر پورش دیوی یہ پہچان ہے ملین تو بھی ملین اس تری اگر اس دے کول آوے انو پتا دکھائی دے دے وہ پویتر منوکھ ہے او دیمان سے کریہ بدل جائے گی من دیہ وستہ بدل جائے گی یہ پہچان ہے او دا اپنا آبھا منڈلوں دے نیتے پتا ہے گروہ گووین سنگھ جی مہاراج نے کی لکھے کرت اکرت کارنو انت نت ہوئیں گے تیاغ تر منو تریا کنار ساد جوئیں گے دھانگرو گووین سنگھ جی مہاراج کے لئے سما اس تراندہ بھیانک آگے سادو سادو نہیں ہوگے گا تیاغ دھر منو تریا کنار ساد جوئیں گے بہت ساریاں اس تریاں اس تری دھرمنو تیاغ کے او غلط رستے تے چلنگیاں تی انا غلط اس تریاں دی تلاش چے سادو رہنگے بہت سارے ڈیریاں دے پول نہیں کھلے یا کھلے نہیں تے صرف گنی گینیاں تک نکڑ ورتیاں تک نہیں تے حالات ٹھیک نہیں اے بھی عرض کلا انڈیا ٹوڈے دے دیش دے سب تو بڑے ایک ڈیرے دا سنت دا جد خلاصہ ہویا تے لوگاں نے زمین نکل گئی پیراں دے تلو اس طرح دا سلسلہ اے کچھ ہے یہ دھنگر گوبن سنگھ جی مہاراج لکھتے ہیں سنت ملین تو ملین اس تری اگر آیا ہے انہوں نے جو دسے گا جو میں میرا پتا بیٹھا ہے بھاں میں عمر اچھ کتنا ہی چھوٹا کہ انہوں ہے ملین تو ملین پرش جا ہے اس اس تری کول جتے نام دا دیپک جل گیا ہے انہوں نے جو دسے گا جو میں میری ماں بیٹھی ہے بھاں میں چھوٹی ہوئے عمر دے ماتا دکھائی دے گا ماتا دکھائی دے گا ایک نکھا جیاں اداران بھی دے دیا بھائی گرداس جی نے ذکر کیتا ہے مہا پرک اچان چک گن کا وارے جائے کھلوتا بس لمکہ مانا کیونکہ لیڑی گل میں کہنا چاہنا اس تو اولے نہ ہو جانا ساد ہو جا رہے ہیں رات پہ گئی بارش آگئے ہیں یہ گلی چو لنگیا جا رہے ہیں اور انہوں یہ بھی نہیں پادا سی یہ گلی ویس ماماں دا بزار ہے اسمت بیچن والے ہیں دی گلی ہے میں جد زور دا پین لگ پہ ہے انہیں ایک دوار پہ دستک دیتے ہیں دوار کھولے ہیں ایک گن کانے ایک ویس والے ہیں حیران ہو گئی سند لباس تھی سادووں والے ہیں میرے دوار تھی چلو لباس ہووے گا انج ہووے گا کچھ اور آیا بیٹھو سادو بیٹھ گیا درشتی دیچ بڑی نرملتا جدی ہردیچ نرملتا ہوئے ہو دی درشتیچ نرملتا ہوں دی جدی ہردیچ نرملتا ہوئے دی بولانچ نرملتا ہوں دی وہ انج دیکھ دیا دیکھ دیا جیسے وہ درشتی ویسواتے پئی ہے وہ دی زبان چو نکل گیا رام قدی نہیں آکھے ایسے قدی نہیں آکھے ایسے رام درشتی نے ایسا کر دیتا درشتی ایسا کر دیں بھی اور آپ دی گیاتلی عرض کرنا اکھے نہ ہونا اکھاں بہت کچھ کہیں دیا نے اور اکھاں غلط بیانی بھی نہیں کر سکتیا یہاں صحیح بول دیا زبان غلط بیانی کر سکتی ہے اکھاں نہیں کر دیا یہ بھی میز کر دیا کئی دفعہ زبان نلتے بندہ کہیں دے مطرہ تینوں مل کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اکھاں کہیں دیا پہینے کم بخت کتھوں مل گئے روز کسی ضروری کم تے جارے اسی وقت جایا کرے گا اکھاں تے کچھ اور کہہ رہی زبان نل ہاں پیا کر دا ہے اکھاں نہ کر رہی گا اکھاں دے پہینے زبان کہہ رہی ہے تھا انہوں مل کے بڑی خوشی ہوئی اکھاں کہہ رہی ہے انہیں کم بخت کتھوں آگئے اکھاں غلط بیانی نہیں کر دیا اکھاں بلکل صحیح بول دیا صحیح بول دیا اکھاں نو کہنے نے لوچن لوب بھری درشتی دے نار اے لوچن کسے دے دھنو ویکھن واشنا بھری درشتی دے نار اے لوچن کسے دے دھنو ویکھن پتہ اس نو کی کہنے اس درشتی نو کی کہنے لوچا لوچا شبد لوچن تو بڑھے لوچن اکھا ساسکردہ شبد دال بڑھ گئی لوچن لوچا لوچا کہنے دن تکنی نو ویکھنی نو لوچن لوچا لوچا تکنی چکی ہے کسے دا دھن کسے دا تن پر دھن نو تکنہ تے برا نہیں ہے لوگ نال تکنہ برا ہے کسے تن نو تکنہ تے برا نہیں ہے کیونکہ درشتی جو سامنے ہوگا ہے درشتی تک کہے گے واشنا نال تکنہ باپ ہے لوگ بھرے ویچار نال واشنا بھرے خیال نال اگر لوچا کسے دے تن تے ٹک گئی ہے کسے دے دھن تے ٹک گئی ہے لوچا ہٹ دی نی درشتی ہٹ دی نی انہوں کہنے لوچا 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 سانسکت دشاور سادھو دی لوچا انجے دیکھ دی دیکھ دی ویسوات دیکھ گئی ہے اور لوچن دیجتے پربو سی دوی دوی لوچن پے خا ہو ہر بین آور نہ دیکھا درشتی تے پرماتما سی درشتی تے امرت سی بولان تے امرت سی درشتی جیسے ویسواتے ٹکی یہ دی زبان تو نکل گیا رام اور رام آکھندا اسنو رسوی آیا کیونکہ کسے رسک پرشتے کول بیٹھی سی سادھ کے سنگ نئے کے چگال درشن بھیٹت او تنیال سہجے سہجے بارتے می تھمن لگ پیا ویسواتے ہردیو تے رامنام دی بارش ہون لگ پیا بارش تھم گئی سادھو گھر چو بار نکل دا ہے ویسواتا گھر ہری مندر بڑنگے بھگوان دا مندر بڑنگے نیتی کلگی در پاتشاہ فرمان کر دینے اس طرح دے سادھو اگر کسے دیوی کول بھی بیٹھن ایسے دوشنے کسے دیوی کول بھی بیٹھن تے ویسواتے بنا دینگے پر ایسا بھی سن تو ہوند ہے کسے ویسواتے کول بیٹھن تے دیوی بنا دینگے وائیبریشن ہون دی آبھا مندل ہون دے میران دا اپنا آبھا مندل سی دوش تو دوشمن کجا دوش دے کولا ہون دا سی انہوں جو دیشتا سی جی میں میری ماں بیٹھے سر جو گزان دا سی ستکار کر دا سی منتر رام رام نامنگ دھیاننگ سربتر پورنے پیرا لکشن اے ہے ایسا پرش جدوی پرماتما دا نام لے گا او دیچ اس دا پورا دھیان ہوئے گا رس مگن ہوئے گا او رس او نامو دی رسنا تے ٹکے ہون دے پربجی بسے ساد کی رسنا کمیں پہچان ہوئے گی اس پہلے لکشن دے واہگرو واہگرو آکھن دا رسان لگ پے تو سمل لینا واہگرو رسنا تے ٹکے نیتے نہیں ٹکے اجے یاتر ہے کوشش پہ کرتے بانی جپنیاں بانی دا رسان لگ پے پرماتما رسنا تے وس گئے جس رسنا تے پرماتما بیٹھا ہے اس رسنا چا برکت ہوئے گی انہاں بولا چا برکت ہوئے گی انہوں نے کہنے لے دے کل واق سدھی ہے دے کل بچن سدھی ہے یہ تے جو بول دا ہو جاند ہے زبان تے پرماتما بیٹھا ہے بول ایسے منکدہ خالی نہیں جاند ہو کیونکہ رسنا تے پربو بیٹھا ہے رسنا تے پرماتمہ بیٹھا ہے پربجی بسے ساد کے ہی رسنا یہ پہلا لکشن ہے اور اسنوں میں اس طرح بیان کرا جو میں کھانیاں چارنے جتوں جیو جنم لیندے نے انڈج جیرج سیتج اتبرج سب تو بڑی کھان انڈے نے مچھلیاں نے کیڑے مکوڑے نے پشو پکشی نے بیشتر پکشی نے کیڑے مکوڑے نے انڈیاں تو پیدا ہونے سب تو بڑی کھان انڈے دو جی کھان جے رہے پیٹ تو پیدا ہونے تی جی کھان ہے سویت ہے جہاں ہمچ تو پیدا ہونے پسینے تو پیدا ہونے محل تے پسینے بن جا دی چچڑ بن جا دے ہمچ تو پیدا ہونے پسین ایتمیل تو پیدا ہوں دے سویت ہے جن او تو وہ جو دھرتی چو بنسبتی پیدا ہوں دی یہ چار کھانیاں کھانیاں جتھے چار نے بانیاں بھی چار نے بول بھی چار طرح دے انہاں دا بکیدہ نام ہے پرا پسنتی مدمہ بیکری جد اندر بولن دا خیال ہوں دا کہ میں بولنا ہے تو پون نابی نال ٹکران دیئے ناف نال ٹکران دیئے تے ناف نو بھارت دچ کہنے نے دھونی دھونی تو مراد جتھو دھون اٹھ دیئے آواز اٹھ دیئے آواز نو زبان پرگٹ کر دیئے آواز اٹھ دی دھونی تو ہے نابی تو ہے ناف تو ہے اس واسطے سنو دھونی کہنے دے جو بولن دا خیال ہوں دا ہے پون ٹکران دیئے نابی نال تے نابی ایک ساتھ سمجھ لو جو پون دے ٹکران نال وجہ پہن دا جو میں شہنائی مرلی ای آرمونیم ہے سنکھ ہے فنیریانے نرسنگے نے یہ پھوکر نال وجہ دے دے ہی ماتی بولے پون اسی جو کچھ بول دے پہنے پون کر کے پون ٹکران دیئے ناف نال ناف تھوڑی کھل جان دیئے اتھوں کے دھون اٹھ دیئے انہوں کہنے پرہ دھون اٹھی ہے اجے اکھر کوئی نہیں الفاظ کوئی دے یہ اتھوں اٹھ کے جیسے ہردے تک آم دیئے تے فریصدہ ناب بن جاندہ ہے پسندی اتھے اسنو الفاظ مل دینے اکھر مل دینے یہ کم بڑا جلدی نال ہوندہ ہے ہردے تو اٹھ کے جد کھنٹ تک پہنچ دیئے انہوں مدھما کہنے دینے پورا واق بن جاندہ ہے زبان اسنو بیان کر دین دیئے انہوں کہنے دینے بیکھری پرہ پسندی مدھما بیکھری چار بانیاں بن دینے چار کھانیاں نے چار بانیاں پرہ دھن تے ہے آواز تے ہے الفاظ کوئی نہیں کہ میمہ تے ساری الفاظ آن دینے سنسار دچ لین دین سنجوگ بن جوگ ساری حل چل کار ویبھار یہ نرے دھن دے نال نہیں چل دا دھن دے جڑے اکھرنے انا کر کے چل دا اکھری نام اکھری سالہ اکھری گیان گیت گنگا اکھری لکھن بولنوان اکھراں سر سنجوگ وکھا کھیڑ ساری اکھراں بھی الفاظ آن دینے جیسے اے دھن ہردے تک پہنچ دیئے تھے اسنو الفاظ مل دینے اکھر مل دینے ایک کم بڑا تیزی نال ہوں دے پربو نے ایسی کریا بنا رکھی اے آواز اٹھ کے پہنچ دیئے کنٹ تک انہوں کہیں دن مدمہ واق پورا بن جاندہ ہے جو کچھ کہنا ہے واق پورا بن جاندہ ہے زبان اسنو بیان کر دینے پرا پسندی مدمہ بیکھری واہ گرو ہون میں آکھے ہونے واہ گرو بھوجن بڑ گئے ہون میں اسنو چکنے جے کو کھاوے جے کو بونچے انہوں چکنہ کی انہوں سننے سننے ہی چکنے شبد کننا دے رہی اندر پرویش کرے گا زبان دے رہی پرگٹ ہوئے بڑے ہیں اتھاں دے رہی روٹی بڑائی ہے اتھاں دے رہی روٹی کمائی ہے موں دے رہی کھاڑی زبان دے رہی واہ گرو پرگٹ ہوئے کننا دے رہی واہ گرو اندر پرویش کرے گا سارا دن میں کر دا رہا واہ گرو واہ گرو واہ گرو اور میں سنیا نہیں تو سارا دن میں پھلکے بڑن دا رہی کھا دا ایک بھی کوئی نہیں ایک بکے دا بکا رہ جاؤں کچھ بھی نہیں کہیں دے بار روٹی کمانی اکھیے روٹی پکانی اکھیے کھانی سوکھیے کہیں دے نے پکاندیاں تھک گیا کماندیاں تھک گیا تو انہوں کوئی ملے ہے جڑا یہ آکے کھاندیاں تھک گیا کھانا سوک ہے پکانا زرہ اکھ ہے کمانا زرہ اکھ ہے پر ہون میں عرض کنا جڑا رام نام دا پہوجن ہے پکانا تے سوک ہے واہ گرو واہ گرو آکھنا سوک ہے کڑا آکھ ہے پر اینو سننا اتنا آکھ ہے اتنا آکھ ہے اینو چکنا اتنا آکھ ہے اینو کھانا اتنا آکھ ہے کہ گرنانک نے کہی دیتا آکھنا آکھا سا چاہنا آکھ ہے کھاننو من دائی نی کارن جمیں میرا مو پہلے دائی پریا پہ ہوئے تھی ہور برکی نی پیسک دی من پہلے بول دا پہ سنننو تیار نی ہو من نو راضی کرنا ہے تو چپ کرتے سونا تھی من دی آدھتے ہر وقت بولنا آمیز زبان چپ ہے اے نہیں چپ کرتا یہ تھی بول دا رہنگا ہے زبان نے جپیا واہ گروہ ہون من سنے گاویے سنیے من رکھیے سن کے اس واہ گروہ دی دھن اتھے تک لے جانے کتھے تک جتھوں یہ دھن اٹھئے دھنی تو اٹھئے تو انہی تک لے جانے یہ جنا منزلہ تو لنکے دھن دھنی تک پہنچ دیے تھی جڑے جڑے لکشن پرگٹ ہوندے جا رہے نے وہ چھے لکشن نے تھی میں انہ دی ویچار دھارا کوشش کرانگا شامنو ترتی بن سار کھول کے تھوڑے سامنے رکھ سکا سلوک میں پڑھ کے سرون کرا دینا منتر رام رام نامن دھیاننگ سربتر پورنے جیاننگ سم دکھ سکنگ جگتنر ملنر ویرنے دھیالنگ سربتر جی پنچ دوک بے ور جاتے بھوجننگ گو پالکیرطن علپ مایا جل کمل رہتے اپ دیشنگ سم دکھ سترے بھگوانت بھگت بھاونی پرنندہ نے سروت سروننگ آپ تی آگ سگل رین کے کھٹ لکھن پورن پورکے نانک نام ساد سواجنے اچھے لکشننے پورن پورکدے انہوں کے اندنے سند انہوں کے اندنے سادو انہوں کے اندنے گرمت انہوں کے اندنے بھرم گینی انہوں کے اندنے بھگتن انہوں کے اندنے بھگتنے